بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو پوائنٹ پانڈر آج میں دوستوں سے بات کروں گا کہ عمرے جب آپ نے عمرہ کرنا ہے تو آپ نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے یعنی پلاننگ کیسے طرح ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے مجھے تین عمرے کرنے کی سادر نصیح فرمائی ہے ایک 1981 میں اس وقت میں سنگل تھا اور میں نے اس کی پلاننگ بھی خود کی تھی تو مجھے کوئی خاص دشواری محسوس نہیں ہوئی 1985 میں میں فیملی کے ساتھ تھا لیکن پھر بھی میں نے پلاننگ خود کی تھی اس لیے مجھے کوئی مشکل پیش نہیں ہے لیکن 2019 میں جب میں بڑھاپے میں تھا تو اس وقت میں ایک ایجنٹ جو ہیں ان کے تھو گیا تھا تو اس میں ایجنٹ کا اتنا قصور نہیں ہوتا کیونکہ ایجنٹ کو تو جو آپ پیسے بتائیں گے تو وہ اس کے اندر آپ کو ایجسٹ کر دے گا لیکن اس کے اندر جب مجھے مشکلات پیدا ہوئیں تھوڑی سی تو اس کے بارے میں میں دوستوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بنیادی طور کے اوپر ایجنٹ کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے یہ یہ کرنا ہے تو سب سے پہلی بات جو میں دوستوں سے کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ اگر عمرہ پہ جا رہے ہیں مکہ شریف تو آپ مدینہ شریف کے تھوڑ جائیں اور اس کی میں آپ کو بعد میں وجہ بتاتا ہوں اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ڈریکٹ فلائٹ جہاں پہ بھی آپ ہیں آپ ڈریکٹ فلائٹ پہ جائیں کیونکہ جو کنیکٹنگ فلائٹ ہے اس کا مقصد جو باہر کے دنیا میں وہ کچھ اور ہوتا ہے اور ہمارے ملک میں وہ کچھ اور لیا جاتا ہے کنیکٹنگ فلائٹ یہ ہوتی ہے کہ سپوز کہ میں یہاں سے فریکفورٹ جا رہا ہوں تو یہاں سے میں وہاں پہ چلا گیا اور آگے میں نے کہیں میونک میں جانا ہے تو میں اترتا ہوں فریکفورٹ ائرپورٹ کے اوپر اور وہاں پہ جو اگلا جہاز ہے وہ اسی وقت تیار ہوتا ہے اور اس کے اندر جاتے ہیں اور بعض وقت ٹکٹ جو ہے پہلے بک نہیں بھی قرائی ہوتی تو وہ جہاز کے اندر ٹکٹ دے دیتے ہیں تو وہ کلیکٹنگ فلائٹ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک جہاز سے اترے اور آپ دوسرے جہاز کے اندر جو ہے وہ بیٹھ گئے لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ ہم ایک جہاز سے جاتے ہیں صبح آٹھ بجے ائرپورٹ پہ پہنچ گئے اس کے بعد کسی دوسرے شہر کے اندر انہوں نے اندر ہی اپنے ملک میں ادھے گھنٹے گھنٹے کے بعد پہنچ گئے اور اس کے بعد جا کے آپ نے چھ سات گھنٹے وہ ادھر سے انتظار آپ کو کرنا پڑا اور پھر وہ انہوں نے کہا کہ یہ اچھا آپ یہ فلائٹ جو ہے آپ ادھر دس بجے پہنچ گئے ائرپورٹ پہ یہ آپ کی چھ بجے جو ہے وہ دوسری جگہ سے اب یہ جو ہے وہاں پہ سعودی ریبیت لیے جائے گی جدہ جائے گی یا مدینہ شریف جائے گی جہاں پہ بھی جانا ہے تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو آپ تقریباً چودہ پندرہ سولہ گھنٹے جو ہیں وہ ضائع کرنے کے بعد پہنچے ہیں اور آپ اگر ڈریکٹ مکہ شریف جاتے ہیں تو یعنی جدہ سے تو پھر آپ نے ارام بھی باندھا ہوتا ہے ادھر سے ہی اور جب آپ ادھر جاتے ہیں تو رات کو کوئی تقریباً بارام بچ جاتے ہیں اور اس میں آپ کا یعنی یعنی تھکاوٹ کی ہو جاتی ہے کہ آپ نے فوری طور پہ یعنی جا کر عمرہ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی یعنی تواف کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے پھر مطلب ہے آپ نے صحیح کرنی ہے تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ مطلب ہے آپ کے نرجی جو ہے وہ کنزیوم ہوتی ہے تو اس طریقے سے میں مشورہ یہ دوں گا کہ آپ پہلے ڈائریکٹ مدینہ شریف جائیں اور وہاں پہ آپ پھر جس وقت آپ واش پوش کر لیتے ہیں تو پھر آپ ارام سے مسجد نبی میں جائیں وہاں پہ نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھیں روزہ رسول پہ آذری دیں اور نوافل پڑھیں اور اس طریقے سے کر کے اور پھر جو ہے مدینہ شریف سے آپ پھر وہاں پہ ارام بانتے ہیں جو تین چار دن آپ نے وہاں پہ رہنا ہے اس کے بعد پھر آپ مکشتیف جاتے ہیں تو وہ کوئی اگر آپ بس پہ بھی جائیں گے تو تین چار گھنٹے کی چار گھنٹے ساڑھے چار گھنٹے کی زیادہ پانچ گھنٹے کی مسافت ہوگی اور اس کے بعد آپ جا کے ارام سے وہاں پہ عمرہ کر سکتے ہیں صحیح بھی کر سکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں بعد میں جو ہے مطلب ہے کہ آپ جتنا بھی تو آپ کریں گے تو یہ تو ایک پہلی بات ہے دوسری بات جو میں آپ سے دوستوں سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی آپ ہٹل جو ہے وہ جتنا بھی حرم شریف دونوں حرمین جو ہیں مدینہ شریف میں بھی اور مکہ شریف میں بھی جتنا حرم شریف کے نزدیک ہٹل آپ لے سکیں اتنا آپ نزدیک لیں اب ہوتا کہ یہاں پہ ہمیں پتا نہیں ہوتا تو آپ نے وہ تھوڑا بہت اتنا فرق نہیں ہوتا پیسوں میں تھوڑا بہت پیسے ان کی بجت کرنے کے لیے وہ آپ کو سیجیسٹ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ ایک کلومیٹر یا ڈیڑھ کلومیٹر دور جو ہے وہ دور پہ رہ رہیں تو وہاں پہ بسیں آتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بسیں آتی ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مطلب ہے کہ آپ وہاں پہ عبادت کرنے کے لیے گئے ہیں تو آپ ہر وقت ایک بس سے آنا جانا پانچ چھے دفعہ اور پھر آپ کو ریسٹ بھی چاہیے ہوتا ہے تو وہ آپ کے لیے تھوڑا سا خاص طور پہ جو ہم بڑے لوگ ہیں ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ جو ہے آپ کہتے ہیں کہ اچھا یار آپ آئے ہیں اتنا تو یہاں پہ نہیں چاہیے یوں نو مسجد الحرام میں یا مسجد نبی میں تو وہ اگر آپ نزدیک ہوں گے تو وہ بہتر جو ہے وہ رہے گا تیسری بات یہ ہے کہ آپ جو بھی یہاں پہ آپ کے ایجنٹس ہیں ان سے آپ وہاں پہ جو ہے ان کا کانٹیکٹ نمبر وغیرہ وہ لے کے جائیں اور ان سے مکمل رابطے میں رہیں اور پہلے تو آپ فیڈ بیک لے لیں کہ یہ جو ایجنٹ ہیں وہ کون سے ایجنٹ بہتر ہے کون سے سب سب وہ اچھی وہاں پہ دیتے ہیں وہاں پہ ان کا بندہ یہاں پہ تو بہت اچھے لوگ ہوں گے تو وہاں پہ جو ہے ان کا بندہ وہ آپ کو کیسے رسپانس دیتا ہے تو یہ آپ کو جو فیزیکل فیڈ بیک ہے لوگوں کی جو گئے ہوئے ہیں ان کے تھو آپ کو ملے گی یہ چیز مطلب ہے کہ بہت ضروری ہے ہوتل کا نزدیک ہونا اور یہ بس بس والے چکر میں جو ہے ینگ آدمی وہ تو پڑھ سکتا ہے لیکن جو بڑے آدمی ہیں ان کو یہ دشواری ہوگی اس سے ٹھیک نہیں دوسرا آپ کھانا جو ہے سانیوں کے بہت زیادہ ہوتل ہیں ایک ہوتل تو وہ وہ سالن کے پیسے ضرور لیتے ہیں لیکن روٹی کے پیسے نہیں لیتے ہیں ٹھیک نہیں تو اس طریقے سے جب واپسی کو پر آتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ ڈریکٹ فلائٹ کی اوپر آئیں کیونکہ آپ اتنے تھک چکے ہوتے ہیں یہاں پہ یہ دو دو تین تین چار چر گھنٹے جو ہے وہ ائرپورٹ پہ انتظار کرنا اور اگلی فلائٹ کا انتظار کرنا اور اس کے بعد یہ خاصا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ میں نے کہا تھا کہ آپ دوستوں کو یہ میں ضرور بتاؤں ٹھیک ہے کہ جب آپ پلان کریں تو ان چیزوں کو مدر نظر رکھیں تو اگر آپ یہ میری باتیں جو ہیں یہ اچھی لگی ہیں تو آپ سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں کوئی اور سجیشن دیں جو کہ آپ کو جب گئے ہوئی ہے تاکہ اگلی ویڈیو میں یہ بھی ڈال سکیں ٹھیک ہے خدا حافظ و السلام